جج صاحب شیر سنگھ میں دنیا سے نکلنا جا دوں لیکن جج صاحب جب میں ایک شریف ناغری کی زندگی بسر کر رہا ہوں آپ پہ قانون کا ایک رخوالہ مجھے پھر اس موڑ کی طرف دے جانا ہے اس موڑ سے ایک پوجی تاکو شیر سنگھ بنا تھا کون ہے وہ ایس ایس پہ سورس سنگھ جس نے قانون کی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بیٹے ویجے سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے یہی نہیں اس نے مجھے بھی جان سے مارنے کی سوگند کھائی ہے اسے اس کی موت سے بچا لیجئے جج صاحب ورنہ نفرت کی وہ چنگھاری جسے چودہ سال کی تفسیہ نے ختم کر دیا تھا اگر بڑک اٹھے تو سورس سنگھ کے گھر سے لے کر انصاف کے اس مندر تک آگ ہی آگ نظر آئے گی شیر سنگھ کے انتقام کی آگ عدالت پرخواست دونے سے پہلے ایس ایس پی سورس سنگھ کو عدالت میں پیش کیا جائے کیتا پہ ہاتھ رکھ کے سوگند کھائی ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا میں صرف سچ ہی کہوں گا ایس ایس پی سورس سنگھ تم نے شیر سنگھ کے بیٹے کو گرفتار کر رکھا ہے جی کس جرمیں میں نے اسے اس لئے گرفتار کیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کے لئے بے چین ہو کر شیر سنگھ میرے سامنے آ جائے تم ایسا کیوں چاہتے تھے کیونکہ میں اسے چان سے مارنا چاہتا ہوں تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو کیونکہ اس نے مجھے یتیم کیا ہے میری ماں کا سوہا گجڑا ہے میرا باپ اسے زندگی دینے جا رہا تھا اور اس نے اسے مات کے گھاٹ اتھار دیا یہ بات کب کی ہے آج سے پندرہ سال پہلے کی اس وقت یہ شیر سنگھ ڈاکو تھا لیکن آج یہ اپنے پچھلے جرموں کی سزا بھگ چکا ہے اس کے سزا بھگتنے سے وہ زخم نہیں بھرائی اور آنر جو باپ کی موت سے میرے دل پہ لگا تھا میری ماں کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی جو پتی کی لاش کو دیکھ کر اس کے دل میں جگی تھی وہ سوگند پوری نہیں ہوئی جو میں نے اپنے باپ کی چتا پہ کھائی تھی تم میں ایک پولیس آفیسر ہو تمہیں قانون کی فرسے کا احترام کرنا چاہیے اس مقام پہ میں قانون کا نہیں جذبات کا احترام کرتا ہوں یا آنر تم جھوٹ بولے ایسورہ سنگھ جس انسان نے لگا تار چودہ سال تک اپنی محنت کی کمائی تمہیں بھیجی ہو جس کی وجہ سے آج پڑھ لے کر تم ایک ذمہ دار انسان بنے ہو جسے تم نے پوری زندگی اپنا محسن اپنا بھگوان مانا ہو اگر اس انسان کے لئے تمہارے دل میں عزت نہیں ہے تو تمہارے یہ ساری باتیں ہیں تمہارے یہ ساری جذبات چھوٹیں جولہ صاحب جور آنر میں مانتا ہوں کہ شیر سنگھ نے ڈاکو بن کر سیکھوں ہون کیے ہزاروں گھروں کو لوٹا لیکن صورت سنگھ کے باپ کی موت اس کی زندگی کیلئے ایک نیا راستہ بن گئی اس بے گناہ کی موت نے اسے درندے سے انسان بنا دیا یہاں تک جور آنر کہ اس کی اپنی پتی اپنا بیٹا سرکوں پر تھککے کھاتے رہے اور یہ اپنی کمائی کا ایک ایک پیسہ سورت سنگھ کو بھیجتا رہا صرف اس لئے کہ سورت سنگھ زندگی میں کچھ بن جائے اب ذریعے سوچیں جور آنر اگر شیر سنگھ ایسا نہ کرتا تو آج سورت سنگھ کی جگہ شیر سنگھ کا بیٹا پردی پہن کر آفیسٹر کی طرح یہاں پر کھڑا ہوتا اور سورت سنگھ اپنی مار کے ساتھ سرکوں کی خواہ چھان رہا ہوتا کسی کے باپ کو مارنا کسی کا سحاغ اجارنے کا بدلہ اگر چودہ سال اپنی کمائی بھیجنا ہے تو مجھے اجازت دی جائے جد صاحب شیر سنگھ کو مارنے کی میں بھری عداد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی پتنی اور اس کے بیٹے کو چالیس سالوں تر اپنی کمائی بھیجتا رہوں گا جد صاحب تہی دیجیے سے اجازت کرلو لیے دیجیے سے اپنی حسرت پوری ایک نیک بات سن لو سورت سنگھ اب تمہارا ٹکراو کسی شریف ناغرک سے نہیں بلکہ اس چودہ سال پرانے ڈاپو شیر سنگھ سے ہوگا جس کے ہاتھ کسی کا خون کرتے وقت تامتے نہیں تھے ارے چالیس سال کا دعویٰ کیا کرتے ہو چالیس منٹ میں تمہاری چیتہ اس دھرتی پر جلدی نظر آئے گی تو چالیس منٹ کی بات کرتا ہے شیر سنگھ مجھے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے صرف چالیس سکند چاہیے آرڈر آرڈر عدالت نے بہت دیر تک بہت کچھ سنا اور برداشت کیا ایس ایس پی سوری سنگھ شیر سنگھ نے تمہارے پتا کا خون کیا اور تم شیر سنگھ کا خون کروگے شیر سنگھ کا بیٹا تمہارا خون کرے گا اور تمہارا بیٹا شیر سنگھ کی بیٹے گا اگر سنسار اسی قانون پر چلتا ہوتا تو عدالت کو تمہارے جسم پر چڑھی اس وردی کی ضرورت ہوتی نائمیت سوری سنگھ عدالت تمہیں حکم دیتی ہے کہ شیر سنگھ کی بیٹے ویجے سنگھ کو فوراں رہا کر دو اور جس شیر سنگھ کو تم قدر کرنا چاہتے ہو اس کی جان کی افاظت کے ذمہ دار آئی سے تم ہو یہ کیا؟ تم اسطیفہ دے رہے ہو؟ سر عدالت نے مجھے دو حکم دیئے تھے شیر سنگھ کے بیٹے کو تمہیں چھوڑ دیا ہے لیکن دوسرا حکم میں نہیں مان سکتا سر یعنی تم شیر سنگھ سے بدلہ ضرور لوگ ہے میں ایسے کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا جس کی بنا پر قانون مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالک ہے سورج سنگھ؟ تم آگ سے کھیل رہے ہو آگ ہی آگ ہے میرے سینے میں آگ نے میری پرورش کی ہے سر اس لئے میری ماں نے میرا نام چاند نہیں بلکہ سورج اکھا ہے سورج سنگھ کا نوکرے سے استفہ دے نا؟ اس کی شیر سنگھ کے ساتھ دشمنی؟ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں آرتی کی جل سے جل شادی کر دینا چاہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا آپ شیر سنگھ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میں شیر سنگھ سے نہیں اپنی بدنامی سے ڈرتا ہوں کہیں اس نے زبان کھول دی تو میری یہ شان و شوقت عزت سب مٹی میں مل جائے گی میں نے لڑکو والوں سے بات کر لی ہے وہ لوگ مندر میں شادی کر کے آرتی کو لے جانے کیلئے تیار ہیں تم جا کر ان کا سواکت کرو میں آرتی کو لے کر رہتا ہوں بابا پلیز میں شادی نہیں کروں گی بتمیز بند کرو بچی بابا پلیز چھوڑ دو مجھے بابا بند کرو یہ رونا کنا بابا پلیز چھوڑ دو مجھے چلا بیٹھ جاؤ چل چا بیٹھے رو ببا پلیز بہنج میں شادی نہیں کریں بندر جی بند کریں بابا پلیز بابا پلیز چھوڑ دو مجھے بابا بابا پلیز چھوڑ بابا پلیز خبردار کسی نے ہوشهاری کی تو اس کے جان چلی جائے گی آرادی موسیقی کیا کرو؟ پولی آرتے کھولا جایگی پکر لینکو پترو موسیقی موسیقی جیس، اتنے سارے لوگ ایک معمولی سے لڑکے کو نہیں پکڑ سکے پورا گروہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ جلدی پکڑے جائیں گے کسی بھی حالت میں مجھے میری بیٹی چاہیے کسی بھی حالت میں ہاں اب شیر زنگ اسے میرے پاس لائے گا گنگا درسے یہ سب کیا گنگا شیر زنگ تمہارا بیٹا میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے اپنی پتنی اور بھانجی کی زندگی چاہتے ہو تو آرتی کو لے کر آٹھ بجے سے پہلے آٹھ دے پر پاؤں جاؤ تمہارا سردہ موسیقی 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 موسیقی